کانگریس کے نتا راہل گاندھی کا جنم 1970 کو ڈلی کے ہولی فیملی ہاسپیٹل میں ہوا تھا اس وقت ان کے دادے اندرہ گاندھی دیش کے پردھان منتری تھیں اور دیش کے ایک طاقتور شخصیت تھیں پتہ راجیو گاندھی راجی نیتی میں نہیں تھے اور کمرشل پائلٹ ہوا کرتے تھے 1970 کو سونیا گاندھی کو لیبر پین کے بعد نئی دلی کے ہولی فیملی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا تب ان کے پتی راجیو گاندھی اور دیور سنجے گاندھی بھی تھے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انہیں سب سے پہلے گودھ میں کس نے لیا تھا 2019 کے لوگ سبح چناؤوں کے وقت کیرل کے ایک ریٹائرڈ نرس نے دعویٰ کیا تھا کہ جنم کے بعد سب سے پہلے اسی نے راہل گاندھی کو گودھ میں لیا تھا کیرل کے وائناڈ کی رہنے والے ریٹائرڈ نرس راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ کسی کو بھی تتکالین کانگریس ادھیاکش راہل گاندھی کی ناغرکتہ کا ورود نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھارت میں جنمے ناغرک ہیں اور وہ ان کے جنم کی گواہ ہیں 2019 میں پی ٹی آئی کو دی ایک انٹرویو میں راجیو گاندھی نے دعویٰ کیا تھا وہ 19 جنم 1970 کو یعنی جس دن راہل گاندھی پیدا ہوئے تھے اس دن دلی کے ہولی فیملی اسپتال میں ڈیوٹی پر موجود نرسوں میں سے ایک تھیں وہ اس وقت نرس بننے کے لئے ٹریننگ لے رہی تھیں انہوں نے کہا تھا وہ بہت پیارا تھا میں ان کے جنم کی ساکشی ہوں میں رومانچیت تھی پدھان منتری اندرا گاندھی کے پوتے کو ہم نے جنم کے بعد گودھ میں لیا تھا اور ان کے پتا اور چاچا دونوں لیبر روم کے باہر کھڑی تھے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24